قرآن 2021 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس سیشن سے مفید ہو رہے ہوں گے اللہ ہم سب کو علم اعلافیہ عطا فرمائے آمین اس محفل کا آغاز ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں اس کے لئے میں سسٹر فائزہ کو بلانا چاہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم من منع مساجد اللہ ان يذکر فيها اسمه وسعا في حرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم فی الدنیا حزی ولهم فی الانحرہ عذاب عظیم وللہ المشرك والمغرب فاین مات تبلو فثن وجه اللہ این اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارد کل له قانتون بڑیع السماوات والارد و اذا قضا امر فاینما يقول لہو قانتون جزا کر لہو خیر اب میں دعوت دیتی ہوں ہماری فرہ تیچر کو کہ وہ آئے اور کل کا کچھ خلاصہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام موجز ساتھیوں کو بہت ساری دعاوں کے ساتھ اور بہت ساری اللہ تعالی سے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اور آپ تمام کے لئے نیک نمناوں کے ساتھ ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں کل ہم نے دو دن سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے جو نئی بہنیں ہیں ان کے لئے ایک ریو ہو جاتا ہے تو سورہ فاتحہ ہم نے کی جس میں بہترین اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے الحمدللہ اس دعا کو کم اس کم سترہ مرتبہ مینمم اور 36 مینم کے الگ بھگ ہم پرے ڈے پڑھتے ہیں اور اس میں مانگ کے آ رہے ہیں ہدایت ہدایت کی طلب اور نیک لوگوں کی رہنمائی اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری 113 صورتیں ہمارے سامنے 114 صورتیں ہمارے سامنے اس کے جواب میں رکھتے ہیں اس میں بہت سارے کیریکٹرز ہمیں ملیں گے بہت ساری احکامات ملیں گے جس کی دعا ہماری اہد نصرات اور مستقیم کا جواب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسے سمجھیں پڑھیں اور اپنے زندگی کا ثابت میں اس کے بعد سورة البخرا ہماری شروع ہوتی ہے سورة البخرا کی جو کہ سب سے لینتیس سورہ ہے اس کے دو پارٹس ہم نے تقریباً جو ہم اپلیٹ کیے ہیں جس میں پرس پارٹ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر 39 تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی توحید کی نشانیاں اور تین طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کافرون مشرکون اور متخیم ان کی صفت بنائی ہیں اور اس کے بعد میں ہماری آدم علیہ السلام سے لے کر شیطان اور ابلیس کے سارے واقعات سے ہم نے سبق لیتے ہوئے آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے پہلی والی سینئر امت جوتی بنی اسرائیل کے تعلق سے واقعات اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار کہتے ہوئے کہ اے بنی اسرائیل تم کن نعمتوں کو اللہ تعالی کی شکر ہوگی وہ مسلسل کلمات ابھی ہمارے چل رہے ہیں آیت نمبر 40 سے 141 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی کے بیچ میں ہم آیت نمبر 113 تک پہنچ چکے ہیں آج اسی کا سلسلہ جاری رہے گا پہلے ہماری بہن اور ہماری ٹیچر پہلیں گے آیت نمبر 14 سے اس کے بعد انشاءاللہ میں کنٹینو سبحانہ واظرم کہ سبحانہ واغلہ سبحانہ واغلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمري وحللوقتا من لسان يبقه قولی ربی زبنا علم سبحانہ واغلہ لنا إلا ما علمتنا مننا کم تلعلم الهکیم السلام علیکم ان کے لئے تو دنیا میں رسوائد ہے اور آخیرات میں بڑا عذاب یہ آیات کا مانے کیا ہوتا ہے کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ جب قبلہ کیا ہوتا ہے جس طرح جس ڈائریکشن میں ہم نماز بڑھتا ہے اسے قبلہ کہتے ہیں تو پہلے قبلہ بائت المقادیس تھا فجرت کے بعد جب قبلہ کعبہ کے طرف ہوا تو یہود نے لوگوں کو بہت بہکانے کا کوشش کی کیوں اگر جو کمزور مسلمان ہیں یا نیو لی ایمان لائے ہیں اگر ان لوگ بہت جائے تو بہت جانے سے کیا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالات کا انکار کرے گا نماز چھوڑ دیں گے نماز چھوڑ دیں گے تو مسجد اجار ہو جائے گا بیران ہو جائے گا تو یہ کوشش یہ فس ٹائم نہیں پہلے بھی ہوا تھا ایک بار بائت المقادیس میں بھی بادشاہ تیاتوس نے حملہ کیا اور اسی ٹائم بائت المقادیس میں بھی نماز ذکر یہ بان کرنے کا حالت پیدا ہو گیا تھا پھر دیکھو چھے ہجری میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلے تھے مکہ آئے اور کعبہ کا تواف کرے مسجد الحرام میں نماز پڑے لیکن مکہ کا مشرقوں نے اسی ٹائم کی انہیں روک لیا تھا نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تواف کے لیے آ رہے تھے لیکن روک لیا تھا تو یہ کوشش بار بار ہوتا ہی رہا تو جن لوگوں نے یہ کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ زالی کون ہو کیونکہ ظلم کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا اپنا جو حق کا جگہ ہے اس جگہ سے ہٹا دینا یہی ہے ظلم مسجد کا حق ہے وہاں شیزدہ ہو شیزدہ یعنی نماز تو مسجد کو جو نماز پڑھنے میں جو رکابت ڈال رہے ہیں تو یعنی وہ مسجد کو اجارنے کا کوشش کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے پھر آیت نمبر 115 شب اللہ کے ہے جس طرح بھی تم روک کرو گی اسی طرح اللہ کا روک ہے اللہ بڑی شمائی والا اور شب کچھ جاننے بالا ہے یہ آیت بھی کچھ لوگوں کا کچھ ریایت میں اس طرح ہے کہ یہ جو مسجد ایمان لائے تھے ان لوگوں نے بائیت المقادیس کے طرح روک کر کے جب نماز پڑھتے تھے اتنا خوش نہیں تھے ان لوگوں کا دیل چاہتا تھا کہ کعبہ کے طرف پڑے تو اسی ٹائم ان لوگوں کے تسلی کے لیے اللہ نے بولا کہ پورا پوسٹیم جس طرح بھی تم جس ڈائریکشن میں بھی تم اپنا موک کو فیراؤ ہر طرح تو اللہ ہے کچھ ریایت میں ہے کہ جب کعبہ قبلہ چینج ہو گیا بائیت المقادیس سے کعبہ کے طرف ہو گیا تو ایہود لوگوں نے جب اتراج کیا تب یہ آیات کی ایہود لوگوں کو بتائے گیا کہ جس طرف بھی تم موک فیراؤ اسی طرف بھی اسی ڈائریکشن میں اللہ ہے کچھ ریایت میں اس طرح ہے کہ شکھر کا نماز میں جب شواری پڑھتے ہیں تو نماز کا ڈائریکشن ٹھیک نہیں رہتے کبھی ہم گاڑی میں ہو فلائٹ میں ہو تو کبھی کبھر ہمیں قبلہ نہیں ملتا ہے تو اسی ٹائم کے لیے بھی یہ آیات اپلیکیبل ہے کہ تم جس دشا میں بھی نماز کرو اپنا روح پھیرو ہر طرف تو اللہ آہاتا ہوا ہے ہر طرف اللہ ہے آیات نمبر 116 ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اللہ پاک ہے ان باتوں سے سچی بات یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں پائی جانے والے سبھی چیزوں کا مالک وہ مالک ہے سب سے سب اسی کے فرما بردار ہے یعنی ان کا کہنا ہے لیکن اللہ نے بیٹا بنانے سے پاک ہے اور زمین اور آسمان میں ہر چیزیں اللہ کا فرما بردار ہیں یہ تو اس چیز کا پروف ہے کہ اللہ کا کول بیٹا نہیں ہے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ جیسا ہی ہوتا ہے انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے ایک پرندہ کا بچہ پرندہ ہی ہوتا ہے اللہ کا بیٹا ہوتا ہے اللہ جیسا ہی ہوتا ہے جو کسی پر کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں لیکن عزائر علیہ السلام دوسرے پر ڈیپینڈنٹ تھے کھانا کھاتے تھے بیمار پڑھتے تھے کسی کا پیت میں پیدا ہوئے تھے دوسرے کا ہیلپ لینے کا ضرورت پڑھتا تھا ان لوگ انسان تھے ان لوگ اللہ کا فرما بردار تھے تو یہ اس سے شابید ہوتا ہے پروف ہوتا ہے کہ اللہ ان چیز سے پاہ ہے دنیا میں ہر چیزیں عزائر علیہ السلام عزائر علیہ السلام شبیلے اور تمام چیزوں نے اللہ کا ہی فرما بردار ہے آیت نمبر وان ہنڈیڈڈ سیبنٹین بہت شمدر آیت ہے کہ وہ اسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے بالا ہے اور جیس بات کا وہ خیصلہ کرتا ہے اس کے لئے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے بدی اس سماواتی والعر وَإِذَا قَادَ هَمْرَنْ قَئِنَّمَ يَقُولُ لَهُكُنْ خَائَةُنْ بدی اس سماواتی نون ایگزیسٹنس کو ایگزیسٹنس میں لانے والا جب کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہ دنیا کوئی ایگزیسٹنس ہی نہیں تھا تو یہ دنیا کو ایگزیسٹنس میں لانے والا یہ بدی اللہ کا ایک نام ہے اسمان و فسنہ میں ہے تو آسمان زمین کو ایجاب کرنے والا یعنی فس ٹائم بنانے والا اور جب کچھ فیصلہ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انہوں نے کن ہو جاتا ہے تو اتنا قدرات رکھنے والا ہے اللہ آیت نامبر وانہنڈیڈ ایٹین نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ان کا مطلب یعنی نادان جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہمارے شامنے آ کر کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے یہ میرا حکم ہے اس جس کو فلو کرو یا کوئی نشانی دکھائی دے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ مجھ اللہ کا رسول ہے تو اسی طرح ہمارے شامنے آ کر کھلہ ہمارے شامنے آ جائے تو ہم مانگے یہ نادان یعنی جس کا علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے آدھ سمو تمام جو انکار کرنے بالوں کا لینگویج کی سیم ہے ان شاب اگلے پیچھلے بھمڑاہوں کی ذہنیت ذہنیت ایک جائسی ہے لیکن لانے والے کے لیے تو ہم نشانی سب سب ضاہیب کر چکے ہیں نشانی مانگ رہے ہو تم لوگ نشانی تو اللہ ضاہیب اس سے بڑھکا نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے علم کے ساتھ خوشکبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم حق یعنی قرآن دیا ہے اور قرآن سکھانے والا سمجھانے والا قرآن پر عمل کا طریقہ سکھانے والا رسول بھی بھیجے ہیں یہ رسول کیا حصہ تھا 30 years تک ایک لائن کبھی نہیں پڑے ہیں کوئی آیات شیر شائر کہتے ہو تم لوگ 30 years تک انہوں نے اس طرح خود نہیں بیان کیے ہیں تو یہ ہی تو ایک نشانی ہے اتنا بڑا عمر میں انہوں نے ایک اتنا حکمت بھلا کتاب حکمت میں بھری ہوئی ہے ایسا نہیں کہ ہر چیزے کا سلسلہ ہے ایسا نہیں کہہ دیا یہ حکم کال سے من سلسلہ وہ اس کا آگے چل کر اس حکم بھنو بھی تو کیا ہوگا ہر چیزے کا فیصلہ بھی اس میں ہے پھر جمان جاہلیت میں تم لوگ کس طرح رہتے تھے اس جاہلیت سے نکال روشن روشن روشنی میں لے کر آئے ہیں تو یہ بہت بڑا نشانی ہے روشن روشن کیا ہو سکتے ہیں آپ جو لوگ جہنیم سے رشتہ جھوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ضمی دار جواب دیں نہیں ہو رسول صلی اللہ علیہ سلام نے شب کے لیے بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھی تو اللہ نے یہ رہے ہیں جو لوگ جہنیم میں جانے ہو لائے اپنا کرتتوں سے اپنا عمل سے ان کے لیے تمہیں جواب دیں نہیں کرنا پڑے گا رسول تو صرف خبر دار کرنے والا ہے خوش خبر دینے والا ہے پہنچانے بالا ہے آیت نمبر 120 20 یہ دیار عیسائی تم سے ہرگیز راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے کریقے پر نہ چلنے لگ سب کہ دو کہ راستہ بس وہ ہی ہے جو اللہ نے بتا ہے برنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پس آ چکا ہیں تم نے ان کی خیشوں کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے بھلا کوئی دوست اور مدد گار تمہارے لئے نہیں ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ رسول نے دعوات کا کوشش کر رہے تھے تو وہ تم سے ہرگیز راضی نہیں ہوں گے کیوں راضی نہیں ہوں گے دعوات میں کچھ کمی ہے کچھ غلطی ہے بلکل نہیں بلکہ وہ چاہتے ہے پیارا آیات آیات نمبر 121 جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے کتاب دی ہے اہل کتاب چاہتے ہے تورت انجی وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق وہ اس قرآن پر سچی دیل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے سات انکار کا روایہ اپنے وہ ہی اصول میں نقصان اٹھنے والے ہیں تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یہ اب ہی حق جیسے پڑھنے کا حق ہے قرآن پڑھنے کا حق کیسے ہے اسی موقع پر ہمیں ایک بار یاد کر لینا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا حق کس طرح ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے جی احسان بیان میں اس طرح اس کا کلاریفیکیشن ہے کہ ایسا حق ہے کہ دھیان سے پڑھے دھیان سے پڑھے جن کا ذکر آئے تو جن کی تامان نہ کرے جہن نام کا بیان آتا ہے تو اسے بچے رہنے کا دعا کرے قرآن میں جو حلال قرار دیا ہے اسے حلال منے جو حرام بتایا ہے اسے ہر حال میں حرام سمجھے اللہ کے طلام کو بدلہ نہ کرے جو کچھ لکھا ہے قرآن میں لوگوں کو بتائے نہ چھپائے کوئی بھی چیزے چھوٹ بھائدہ آلہ ہے چھپا کے آدھا بتائے بلکل یا نہیں قرآن جو حق پڑھا جائے تو قرآن میں جو لکھا ہے لوگوں کو بتائیں کون بات نہ چھپائے اس پر عمل کرے ہر چیز پر ایمان رکھے قرآن میں جو لکھا ہے سمجھ میں آئے اور نہ آئے ہر چیز پر ایمان رکھنا ہے یہ ساتھ ہے اللہ کے طرف پاس جا سمجھ کوشش کرتے ہیں اور قرآن کا ایک ایک بات پر عمل کرتے ہے یہ حق کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ سے ہم اس موقع پر دعا مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس طرح قرآن پڑھنے بالا بنائیں آمین آیت نمبر 122 یہ بنی سرائی یاد اور اوہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر بڑھائی دی یہ جو آیت ہے یہ بہت بڑا اس کا تفسیر ہے بہت زیادہ شمجھنے کی چیز ہے بنی اسرائیل کو یاد دلائے کوئی دوخہ سورا باکڑا میں آفی تک ہم لوگ بہت زیادہ نہیں پڑے لیکن وہی بڑا اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنا نیامتوں کا یاد دلائے ہیں کیونکہ انہوں نیامت پاکڑ نیامت کو ٹھکڑایا اس کا proper use نہیں کیا بنی اسرائیل میں ابراہیم اسرائیل 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 شروع ہوتا ہے اسرائیل اسرائیل بنتے ہیں اسمائیل اسرائیل 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 سے دعود سلائیم ان لوگوں نے اور جب تک سلیم ان لوگوں نے جب تک رہنمائی کرتا تھا تب تک بائیتو مقادیس سنتر تھا لیکن ان لوگوں نے جب بنی اسرائیل جب کھٹا میں آ گئے ایک تو خود اللہ کے احکام پر چلنا ہے یہ ایک چیز ہے دوسرا ہے دوسرا دوسروں کو رہنمائی کرنا ہے ہم ایک لیے شوہی رہ پر چل رہی ہوں دوسروں کو بھی زندگی کا نیجام کر دینا اگر کوئی غلط ہے تو اس کا غلط کو شدھار نیک کا ذمہ داری بھی ہم شپ پڑ ہے تو بنی اسرائیل کا جو علماء یود کا علماء یہ کام سے ہٹ گئے تھے تو اسی لیے دھیرے 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 ان کا ہاتھ سے امام اتی لے اسماعیل اللہ سلام کا جو نسل محمد صلی اللہ اللہ سلام پر یہ دیا گیا جب محمد صلی اللہ اللہ سلام کو دیا گیا تو جس جگہ سے دعوات اٹھے ہیں اسی جگہ ہی سنٹر بنایا گیا جو کعب وہ ہی مرکس بہے تو یہ جو آیات ہے یہ بہت بڑا تفسیر ہے اس کا in short یہ ہی تھا آیات نمبر 123 اور ڈڑھو اُس دین سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا نہ کسی سے خدای قبول کیا جائے گا نہ کوئی سیفارش یہ آدمی کو فائدہ دے گیا نہ مجیموں کو کوئی مدد پہنچا سکے گی یہ آیات ہم پہلے دی اور ایک دفعہ پڑھ کے آئے ہیں کہ دنیا میں مشکلات حالات میں ہم دوسروں کو اس سے رسکیو کرنے کے لیے جو طریقہ اپناتے ہیں لیکن اخرات کے دن یعنی قیامت کے دن یہ دنیا کوئی بھی طریقہ کام نہیں آئے گا کسی کے لیے کوئی سیپارش نہیں کر سکتے کوئی کسی چیز کا بدلہ دے کر ہم نہیں کہہ سکتے میرا ایک عمل اسے دے دو نہیں ہوگا کوئی مال کچھ بھی نہیں ہوگا نہ کسی کے لیے سیپارش کر سکتے نہ کسی کا تکلیف ہم اپنا اوپر لے سکتے مطلب دنیا میں جو مدد کرنے کا طریقہ ہے کچھ بھی اپلی نہیں ہوگا تو اس دن سے ڈڑرو جس دن اپنا کام کا شمنا جو انجام ہے آیت نمبر 124 یاد کرو کہ جب عبراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے ازمایا اور وہ ان شب سے پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں ہی تجھے شب لوگوں کا تشوہ بنانے بالا ہوں عبراہیم علیہ السلام نے کہا اور کیا میرا اولاد سے بھی ہی ہوتا ہے اس نے جواد دیا میرا وعدہ ظلموں کے بارے میں نہیں ہے ازمایا اس آیت کا تھوڑا سب مانے دیکھتے ہیں جب اس کے راب نے کچھ باتوں سے آزمایا یہاں کلیمات کلیمات آیات میں کلیمات ہے کلیمات سے مراد کیا ہے دینی احکامات دینی احکامات حج حج کا قانون بیٹے کے قربانی ہجرات نمروض کی آ ساڑے انتہان دن سے ابراہیم نے گزارے اور کامیات بھی رہے ہم کیا دیکھتے ہے جس وقت سے حق حق سچائے نبوات ان پر ظاہر ہوا اس وقت سے لے مرد دم تک ابراہیم کی پوری زندگی شرح انتہان انتہان آسمائش قربانی ہی دنیا میں جتنی چیزیں ایسے جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کے خطیر دین کے خطیر پوری نہیں کیا ہو اور دنیا میں جتنے خطرے ایسے ہے جن سے آدمی ڈاڑتا ہے ان میں سے اسلام کا نسل سے کہتے ہے ان کو تمام انسانوں کو لیے اللہ نے امام بنایا اور یہ ایسے ہی نہیں اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دیپارٹمنٹل ایگزم دیتے دیتے دیپارٹمنٹل ایگزم دیتے دیتے پھین رینگ پر پہنچتے ہیں تو اسی طرح نبی رسول بھی انتہان اللہ کے راہ میں دین کے راستہ میں انتہان دیا ازمائش دیا اور کامیاب ہوئے اور ایک ایک رینگ بڑھا خلیل اللہ اللہ کا خلیل یہ لقاب ملا ابراہیم اللہ سلام کو ایسا ہی نہیں پورا زندگی انہوں نے پورا زندگی کیسا ماہول میں کیسا فیمیلی میں انہوں نے پیدا ہوا تھا اور انہوں نے حنیف حنیف یہ ورڈ ابراہیم اللہ سلام کے لیے ہی ہوتا ہے یعنی یاک شو ایک اللہ کا عبادت کرنے بالا تو ابراہیم اللہ سلام بنے تھے تو تب اللہ نے ان کو امام بنایا اور ابراہیم اللہ سلام نے پوچھا کہ میرا نسل میں چلتے رہیں گے تو اللہ نے بتا دیا کہ میرا وعدہ زالیم کے بارے میں نہیں ہے یعنی جو ظلم کرنے بالا ہوگا اس کے لیے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے آیت نمبر 125 اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکل یعنی سنٹر اور امان کی جگہ قرار دیا ہے امان یعنی شکول اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے خراب ہوتا ہے اس جگہ کو مستقیل تھی کہ میرے اس گھر کو تواق اور اتقاف اور گتو اور شزدہ کرنے بالوں کے لیے پاک رکھو سبحان اللہ تو یہ کعبہ مرکز بنا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل نے کھڑا ہوتا اس جگہ کو مقام ابراہیم پرماننٹ لیے اسے نماز کا جگہ بنا لو اور اس جگہ کو پاک رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا پاک یعنی کیا جو جھاڑو پوچھا کر کے جو براش کر کے پرپیوم ڈال کے پاک صاحب اہی پاک صاحب کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے بڑا پاک کیا ہے شرک سے بیزاری جہاں شرک سے انکار تو یہ جو کاب اسے پاک رکھنے کا سب سے بڑا مانے کیا ہوگا کہ یہاں کوئی شرک نہ ہو پہلے 360 بود تھا نا تو تمام چیزیں ہٹا دیا گیا تو مسجد جو ہے مسجد اللہ ہی فلا تادو مال اللہ ہی الہ اسی طرح جین میں ہے مسجد اللہ کے لئے ہے فلا تادو تو نہ عبادت کرو اللہ کے ساتھ اور کسی کو یہ ہوتا ہے پاکیزگی مسجد کا پاکیزگی سب سے بڑا پاکیزگی یہ ہے ایسا تو جھاڑ پونچ یہ شرط ہونا چاہیے یہ تو ہوگا ہی اس طرح سفائی تو ہوگا بھٹ جو شرک سے پاکیزگی یہاں کوئی شرک کام نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ یہاں اور کسی کو شرط نہیں کیا جائے گا اس طرح پاک رکھنا ہے تو یہ مسجد ہے ہم گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں ہم اپنا گھر کو بھی اسی طرح تمام جو شرک کام ہے اس سے پاک رکھنے کا کوشش کرے اپنا گھر کو مسجد جیسا پاک بنانے کا کوشش کرے تو اللہ نے اسی طرح خکر دیا تھا آیت نمبر 126 اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یہ شہر کو امن امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے بالوں میں سے جو اللہ اخیرات کو مانے انہیں ہر قسم کی روزی دے جو میں اس کے رب نے کہا اور جو نہ مانے گا دنیا کی کچھ دینوں کی زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا یعنی ابراہیم علیہ السلام پہلے اللہ بولا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں ہے اسی لئے ابراہیم علیہ سامان تو میں اسے بھی دوں گا جو مانے اور نام سبھی کو دوں گا مگر آخیر کار اسے جہنم کے عزاب کی طرف گھسی دوں گا اور وہ بہت بورا ٹھیک آہ ہے پیت نمبر 127 یہ دعا ہے اور یاد کرو ابراہیم اور اسمائیل جب اس گھر کی دیوار اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے یہ ہم سے یہ خبول کر لی تو سب سننے بھالا سب جاننے بھالا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام جب اس گھر یعنی کعبہ اللہ کی حکم سے کعبہ بنا رہے تھے تو یہ دعا مانگے تھے ہم بھی کچھ بھی کام کرے سننے بھالا علیم رکھنے بھالا ہوں تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنا چاہیے یہاں ہمیں جو نرمی بہت لیسن لینے کا ہے کعبہ جیسے اللہ کا گھر اللہ کا حکم سے بنا رہے ہیں ہم لوگ کو تو کتنا پھکر ہوتا ہے میں نے بنایا مجھے یہ حکم ملا ہے لیکن اللہ کا نبی ہے اللہ کا حکم سے کعبہ بنا رہے ہیں لیکن اتنا نرمی اتنا چھکاؤ یہ اتنا بڑا نیک کام لیکن اللہ قبول کرے یا نہ کرے تو اس موقع پر اللہ سے دعا مانگ ہے تو ہمیں کدم کدم پر دعا مانگ چاہیے دعا میں کبھی کنجوسی نہ کرے کیونکہ دعا آج نہیں تو کبھی نہ کبھل ہوگا ہی یا اس کا indirectly side by side کسی حال میں اس کا فائدہ ملے گا ہی پر یہ جو پٹیکولر دعا اپنا اپنا کام کام اور دعا کا قبولیت کے لئے ہم ضرور پڑا کرے رب بنا سبحان اللہ آیت نمبر 128 یہ رات ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا مسلم کا معنی ہوتا ہے خرمہ بردار ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو یعنی تیری خرمہ بردار ہو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری قطعیوں کو معاف کر تو بڑا معاف کرنے بالا اور رحم کرنے بالا ہے سبحان اللہ پڑھنے میں دل میں کتنا شکون آتے ہے ابراہیم اللہ سلام نے دعا مانگ رہے ہے اور کی ہے کیا ہے اور یہ راب ان لوگوں نے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیتیں سنائیں ان کو کتاب اور حکمات کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سمار تو بڑا چبردست اور حکمت بالا ہے ابراہیم اللہ سلام ہم سب دعا مانگ تھے اسی دعا کا نتیجہ میں اللہ نے رسول صلی اللہ اللہ سلام کو ہمارے زندگی سماری کے لیے بھیجا ہے یہ آیات کا جو آیات نمبر 151 میں ہے ہمارا نسل میں ایسا قوم اٹھا جو مسلم ہو ہم بھی مسلم ہیں ہمارا ہمارا demand ہو ہی ہے کہ ہم مسلم ہیں تو عبادت کا طریقہ پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کرنا ہے طریقہ پڑ کرنا ہے ہمارا عبادت کا طریقہ کا جان کری حاصل کرنا چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگے تھے کہ انہی کی درمیان یعنی رسول صلی اللہ علیہ سلام وہاں انہی پیدا ہوئے انہی لوگوں کے درمیان پال خوش ہوا جیسے ہمارے درمیان میں ایک تیچار ہوتا تو ہم کتنا بے چیچھا کنسے پوچھتے ہیں نا ہمارا جان پہجان ہے ہمارا ہم عمر ہے ہمارا جو ضرورت ہوتا ہے ہم اسے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ دور ہوتا ہے ہم اس پاس ہی نہیں جا پاتے تو یہ بہت بڑا نیام آت ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ تھے کہ ایک ایسا شخص رسول اٹھانا جو آیات شنائے اللہ کی آیات شنائے کتاب کتاب یعنی قرآن اور حکمات یعنی حادیث کی تعلیم دے اور زندگی کو شمارے یعنی شدھارے زندگی شمارنے میں جو خیالات کا شدھار اخلاق کا شدھار آدات ہر چیزے کو شدھارے آیات نمبر 130 آپ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نافرت کڑے جس نے خود اپنے آپ کو بے اوقت جیہلا میں ڈال لیا ہو اس کے صفحہ کون یہ حرکت کر سکتا ہے ابراہیم تو او شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چون لیا تھا اور اخراق میں اخراق میں بھی ان کا گیمتی اچھے میں ہو گے اور اللہ نے اپنے کام کے ہمارا نسل کوئی بھی اچھا کام کام کے لیے جب اس کے راب نے اسے کہا مسلم ہو جا تو اس نے کہا مالک مسلم ہو گیا مسلم یعنی فرما بردار اس طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنے اولاد کو کھی تھی اور اسی کی وصیت یعنی اولاد کو کر گیا اس میں کہا تھا کہ میرے بیچو کون یعنی اس اللہ نے تمہارے لئے ایک دین پسند کیا دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی جینے کا طریقہ پر یعنی کیوں لیا گیا کیوں یاکوب سلام سے بنی بنی اسرائیل جو ابھی رسول صلی اللہ کر رہے ہیں یہ لوگ ڈائیریکٹلی یاکوب علیہ سلام سے related ہیں تو یاکوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اہی دن پسند کیا اس لئے مرتے دم تک مسلم ہی رہنا یعنی فرما پڑتا رہنا پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاکوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت پوک رہا تھا اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بار تم کس کی بندگی کرو گے انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نے اللہ مانا اور ہم اسی کے مسلم ہیں مسلم یعنی اسی کے فرما بردار ہیں وہ کچھ لوگ تھے جو بزرگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمائیا وہ ان کے لیے ہیں اور جو کچھ تم کماؤں گے وہ تمہارے لیے ہے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے یعنی ہمارا جواب ہمیں دینا ہے ان لوگوں نے کیا کیا وہ اس کا جواب دیا ہم نہیں ہے اور قرآن میں جو عمل اسے کمائی یہ نام سے ہی زیادہ تا بتایا گیا ہے آیت نمبر 135 یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو سیدھا راستہ پا لوگے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی ان سے کہو نہیں بلکہ شب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام مشرق کو میں سے نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام یہود ناصرہ سبی کا کتاب میں یہ ہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سبا کسی دوسرے کو کبھی عبادت نہیں کیا ان کا مشن یہی تھا ان کا مشن یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریف نہ ٹھہہڑائے جائے تو ابراہیم علیہ السلام مشرق میں سے نہیں تھا وہ حانیت تھے یہ عیسائی مطلب یہود ناصرہ بھی جان دیتے تو یہ تھا آیت نمبر 135 سبحان اللہ تو اکھرود آہم ان الحمدلہ رب العالمین کہنے میں سننے میں کچھ بھی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے اللہ ہمیں سہی سمجھنا سہی پر چلنے کا طفیق عطا کرمائیں آگے میں